بگ بوز سیزن چودہ کے گھر کے اندر سے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے ویکن کے بار کے شوٹ کے بعد اچانک سے روبینا کے ساتھ کچھ ایسا ہوا ہے جس کی وجہ سے روبینا کے فینس پریشان ہو سکتے ہیں چلیے ہم آپ کو ٹیلی ٹاکیز کی اس ایکسکلوزیو ریپورٹ میں بتاتے ہیں کہ آخر کیا ہوا ہے روبینا کے ساتھ لیکن اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو بگ بوز کی چٹ پٹی مسالے دار خبریں جاننے کے لیے چلی ٹاکیز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں بگ بوز کے گھر کے اندر روبینا دلیک کو سلمان نے کافی زیادہ سنایا جہاں پر روبینا پہلے ہی ابھی نو اور راکھی کو لے کر کافی زیادہ پریشان تھی وہیں سلمان کی فٹکار روبینا اب برداشت نہیں کر پا رہی ہیں روبینا نے ابھی نو سے پہلے ہی بول دیا تھا کہ سلمان سر پھر سے مجھے ضرور کچھ نہ کچھ سنائیں گے چاہے بات کوئی بھی ہو انہیں انٹرٹیننگ راکھی ہی لگے گی اور میں ہی گلت لگوں گی اور ویسا ہی ہوا لیکن جیسے ہی شوٹ ختم ہوا اچانک سے روبینا کا بریٹ پریشر بہت زیادہ لو ہو گیا اور ان کو چک کر آنے لگے روبینا کو بریدنگ پرابلم بھی ہونے لگی روبینا کو کافی زیادہ کمزوری لگنے لگی اور ان کے سر میں مائگرین کا تیز درد ہونے لگا جس کے بعد روبینا کو میڈیکل روم میں بھیجا گیا باہر سے ڈاکٹرز کی ٹیم بھی روبینا کو دیکھنے کے لیے آئی جس کے بعد روبینا کنفیشن روم میں گئی اور اس نے بگ باؤس سے کہا کہ بگ باؤس میری آپس ریکویسٹ ہے راکھی کا انٹرٹینمنٹ کا جو بھی کھیل چل رہا ہے میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ ان سے بول دیجئے کہ ایک دن کے لیے مجھے بخش دیں کیونکہ میرے دماغ کو ریسٹ چاہیے آئی ایم لوزنگ مائی کنٹرول میری طبیعت خراب ہو رہی ہے آپ کہیں تو میں میڈیکل روم میں ہی ریسٹ لیتی رہوں کیونکہ میری برداشت سے باہر ہو چکی ہیں چیزیں صاف ہو چکا ہے کہ روبینا بہت زیادہ پریشان ہے روبینا کی طبیعت کی اپ ڈیٹس ہم آپ کو ٹلی ٹاکیز پر لگاتار دیتے رہیں گے لیکن آپ کا کیا کہنا ہے اس بارے میں ہمیں اپنی پرتکریا کمنٹس میں ضرور لکھ کر بتائیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں